بینگلور کے قریب میں ایک بستی ہے ساٹھ ستر کلومیٹر کے فاصلے پر تمکور شہر ہے اور ایجوکیشنل لائف کے اعتبار سے وہ بہترین شہر ہے وہاں زبردست تعلیم ہوتی ہے وہاں کے رہنے والے مولانا خالد بیگ صاحب ہمارے محبت والے ساتھیوں میں سے ہیں ندوت الالامہ لکنو شفاری ہے حضرت مولانا علی میندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں ان کا کہا کہ مولی خالد آپ اسلامی کی سکول بناو اسکول میں میں پڑھا ضرور ہوں لیکن اسلامی کو اسکول سے مراد کیا ہے کہ دیکھو دو طرح کی اسکول ہوتے ہیں ایک مسلم اسکول اور ایک اسلامی کی اسکول مسلم اسکول وہ ہے جس میں پڑھنے اور پڑھانے والے مسلمان ہوں اور اسلامی کی اسکول وہ ہے جس میں پڑھنے اور پڑھانے والے اسلامی مزاج کے دونوں میں فرق ہے ایک آدمی مسلمان ہوگا لیکن اس کا اگر مزاج اسلامی نہ ہوا تو وہ چہرہ بناتا ہوگا نمازیں چھوڑتا ہوگا احکام توڑتا ہوگا بے پردگی اس کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہوگا بلکہ اسلام کی تعلیمات پر کئی مرتبہ اعتراض کرتا ہوگا ہے مسلمان تو مسلمی اسکول الگ ہوتا ہے اور اسلامی اسکول الگ ہوتا ہے تو حضرت جب آپ نے یہ فرمایا ہے تو مجھے آپ دو سال کا ٹائم دیں میں ذرا اس کو مزید سمجھ لوں اس پر اسٹیڈی کر لوں دو سال میں انہوں نے تین سیلیبس پڑھے امریکہ کا یورپ کا انگلینڈ کا اور تیسرا مصر کا مصر اس اعتبار سے کہ یہ مسلم ملک ہے یورپ اس اعتبار سے کہ وہ عیسائی ملک ہے اور امریکہ اس اعتبار سے کہ یہودیوں کا اثر ہے تینوں سیلیبس کو سامنے رکھتے انہوں نے اسٹیڈی کی ایسا لگا ان کے کہنے کے مطابق جیسے عبلیس انسانی شکل میں بیٹھا ہو اور تین سٹوڈنٹ بیٹھائے ہو ایک عیسائی ایک یہودی اور ایک مسلمان اور کا لکھو تو لکھوانے والا عبلیس لکھنے والے تین شخص اپنے اپنے انداز میں لکھا لیکن مقصد وہی لکھا جو عبلیس لکھوارا تھا کہ تینوں سیلیبس پڑھنے کے بعد کچھ بھی فرق نظر نہیں آیا سب میں اللہ سے دوری مذہب سے بیزاری دین سے بیزاری سب کا مقصد ایک تھا مثال کے طور پر انہیں ایک مثال دی مصر کے جو سیلیبس تھا اس میں میت پڑھائے جا رہا ہے اور میت والے بچے کو ایک مثال دی جاری ہے کہ ابراہیم بار میں گیا بار تو اس میں شراب بیچی جاتی ہے شراب خانہ ابراہیم بار میں گیا فاطمہ نے تین روپیے میں وہاں روپیے کو جنیو کہتے ہیں وہاں کی کرنسی کا یہ نام ہے تین جنیو میں اس نے ایک بوتل ابراہیم کو دی اگر ابراہیم پانچ بوتل خریدے گا تو کتنے پیسے دینے ہوں گے تو ہے تو یہ جمع کا حساب لیکن اس نے اس حساب کے اندر کئی چیزیں سکھا دی ایک تو ابراہیم کا شراب خانے میں جانا برا نہیں دوسرا فاطمہ نام کی مسلم لڑکی کا بار گرل بننا برا نہیں تیسرا شراب پینا برا نہیں خریدنا برا نہیں تو سکھانا تھا حساب وہ سکھا دیا کچھ اور ٹھیک یہی نظام اس وقت ہمارے ماحول میں چل رہا ہے دنیاوی اصری تعلیم کے چکر میں کفر پڑھایا جا رہا ہے دین سے بیزاری توحید سے توحید کے بجائے شرک کی طرف رغبت یہ سب سکھایا جا رہا ہے اور ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہنگی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس لئے کہ کس کو فرصت ہے باپ صبح سے لے کر پیسہ 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 ہو چاہے جیسا ہو شام کو جاتا ہے دسترخان پر بیٹھتے تو اتنی فرصت نہیں ہے بچوں سے ہیلو ہائی کریں پوچھیں بیٹا نماز پڑھی اسکول گئے تھے مدر سے گئے تھے ہمورک کیا میں کھانے کے بعد دیکھوں گا تمہاری کافی چیک کروں فرصت نہیں ہے وہ ادھر فون لگا رہا ہے ادھر لگا رہا ہے کھا رہا ہے اسے یہ پتہ نہیں میں کیا کھا رہا اس کا ذائقہ کیا ہے بی بھی پریشان اتنی مہنتوں سے ہم پکاتے ہیں ایک لفظ ماشاء اللہ الحمدللہ کا تعریف کنے کے پر بہت اچھی چیز بنائیں جتنے مسللی ہاں بیٹھے ہیں سب کے ہاتھ چیک کروں تو میرے سے زیادہ نرم ہوں گے روئی کی طرح کیوں اس لئے کہ کوئی ہتھوڑا چلانے والا کام تو ہے نہیں اس زمانے میں کوئی تیشا چلانے والا کام تو ہے نہیں اس زمانے میں یا تو انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے اندر اندر بیک آ رہی ہے باہر باہر کام بہت ہے سب کے سب بیزی ہاتھ میں کام کچھ نہیں بیزی سب ہے دل دماغ سب کے بیزی پیسہ ہو چاہے جیسا ہو صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے بچے کیا کفر پڑھ کے آ رہے ہیں کیا پی کے آ رہے ہیں کیا کھا کے آ رہے ہیں میرے بھائیو اللہ کے لئے وقت نکالو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو وہ اس تلیبس میں آج کیا پڑھ کر آئے ہیں جی ایسے ایسے سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں بتاؤ تمہارے ماحول میں اردگرد کون کون سے درخت وہ ہیں جن کی پوجہ کی جاتی ہے اور تم کون سے درخت کی پوجہ کرتے ہو بتائیے مومن بچہ کیا جواب دے گا اور اس سوال کے سوال نامے میں جو سوال کیا گیا اس پر پچیس مارک اس کو ملنے والے ہم نے کوئی تیاری کی ہم نے کوئی سکھایا اپنے بچے کو اس لیے جو زہر وہاں سے وہ سیکھ کر آ رہے ہیں پی کر آ رہے ہیں اس کا تریاغ ہمیں اپنے گھر میں آبے زمزم سے غسل دینا ضروری ہے اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم روزانہ مغرب بار عشاء بار کوئی نہ کوئی وقت نکال کے اپنے بچوں کو کہ بیٹا آج تم نے کیا پڑھا آج تمہارے ٹیشر نے کیا تقریر کی تمہارے سامنے آج تمہارے ذہن میں کیا بٹھایا بیٹا دیکھو اسلام اس بارے میں یہ سمجھاتا ہے ہمارے نبی اس بارے میں یہ فرماتے ہیں اور اللہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کا آسان حل تو پھر ایک تو یہی ہے کہ ہم اپنے تعلیم ادارے خود ڈیولپ کریں جو بنے بنائیں نئی انرجی صرف کرنے کی زدنی ہیں جو بنے بنائیں انہی کے اندر نساب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور پڑھانے والے اساتیزہ ایسے ہوں جو ایمان کے پکے ہوں اگر وہ کفر بھی پڑھائیں گے اوپر سے مجبوری کی وجہ سے کفر بھی پڑھائیں گے تو کفر اور ایمان کو الگ کر کر کے وہ سمجھائیں گے